اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمنٹ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایچ ای سیٹی کے حوالے سے اور ڈی ایچ ای سیٹی کی کرنٹ مارکٹ ویلیوز کیا چل رہی ہیں اس کے حوالے سے اور ہم بات کریں گے ملک ڈیفالٹ جو سیچویشن میں ہے لوگ کہہ رہے ہیں جی ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا تو اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے ملک اس کے بعد ملک کی حالات کیا ہوں گے آج ہم اس پر ڈیسکس کریں گے انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا انشاءاللہ بلکل بھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا لیکن جو ملک ڈیفالٹ ہوئے ہیں ہم ان کے بارے میں بات کر کے اور کچھ اپنے ملک کے ساتھ آنے والے دنوں میں جو حالات پیش آ سکتے ہیں ان کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آگے بڑھاتے ہیں ویڈیو کو اور ہم جی سب سے پہلے کرنٹ مارکٹ سیچویشن کو جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں مارکٹ میں اس وقت جو بھی پلوٹ سیلنگ کے لیے آ رہے ہیں کوڈ ہو رہے ہیں وہ آج کوڈ ہوتے ہیں یا دس دن تک یا پانچ سات دن تک جو کوڈ ہوتے رہتے ہیں اور پھر وہ پلوٹ نکل جاتے ہیں اس وقت اگر لے والی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے تو گرین فیلی کی فائلیں شفٹ ہوئی ہیں اسلام آباد ویلی کی جو فائلیں ڈی ایچ ایٹی کراچی میں شفٹ ہوئی ہیں اس وقت ان کے اوپر بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ ہر فائل جو آنے والی ہے اس کو پرچیس کر لیتے ہیں جو بھی مارکٹ میں کوڈ ہوتی ہے سیکٹر تھری سی ڈی ای میں تو اتنا ریٹ میں ڈیفرنس نہیں آیا ہے وہاں پر وہ وہی ریٹ ہے وہی ساڑھے کتیس بتیس لاک روپے اور چونتیس لاک روپے تیتیس لاک روپے پینتیس لاک روپے چھتیس لاک روپے یہ میں آپ لوگوں کو ریٹ بتا رہا ہوں سیکٹر تھری سی میں میرے پاس ایک پلوٹ ہے میں اس کے پینتیس لاک روپے مانگ رہا ہوں پھر سیکٹر تھری ڈی میں ایک پلوٹ ہے وہ اچھا لوکیشن کا پلوٹ ہے میں اس کے جو ہے میں اڑتیس لاک روپے مانگ رہا ہوں پھر سیکٹر تھری ای میں میرے پاس ایک پلوٹ ہے میں اس کے جی 32لاف روپے مانگ رہا ہوں لیکن مجھے ساڑھے اکتس تک کی امید ہے کہ وہ بک جائے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکٹر 3 میں اس وقت بہت زیادہ ریٹوں میں چینج نہیں آیا ہے بنیسمت سیکٹر 6 کے اس وقت سیکٹر 6 E میں 6 G میں F میں H میں آپ کو ریٹس بڑے وے ملیں گے سیکٹر 6 میں جو ہے ریٹ اوپر چلے گئے ہیں اس میں بہتری آئی ہے ریٹوں میں سیکٹر 3 کی بنیسمت سیکٹر 6 نے جو ہے وہ پرائیس کو گین کیا ہے سیکٹر 6 نے اس وقت 6 E میں ستائیس سوہ ستائیس جیسا ریٹ ہے جو کہ آج سے دس دن پہلے تک تقریباً سمجھ لیں کہ چبیس لاکھ روپے ساڑھے پچیس لاکھ روپے کا ریٹ تھا لیکن اب جو ہے وہ اس وقت سیکٹر 6 H میں بھی آپ کو پلوٹ جو ہے وہ ساڑھے پچیس لاکھ روپے میں یا سوہ پچیس لاکھ روپے میں نہیں ملے گا وہاں پر بھی ریٹ اوپر چلے گئے ہیں یہ میں جنرل کیٹگری کی بات کر رہا ہوں لوکیشن کی پارک فیسنگ پلوٹ کی بات بلکل نہیں کر رہا سیکٹر 9 میں اگر آپ آجاتے ہیں تو وہاں پر بھی تقریباً ساڑھے چوبیس سے پچیس لاکھ روپے تک کا پکا پکا ریٹ ہے اور چیزیں جو کوڈ ہو رہی ہیں مزار میں وہ چبیس لاکھ روپے میں سوہ چبیس لاکھ روپے میں کوڈ ہو رہی ہیں اور کوئی کوئی چیز بہت زیادہ ڈھونڈنے سے تلاش کرنے سے پچیس لاکھ کے انڈر میں مل جاتی ہے اگر آپ کوئی جلد باز بائر ہو اور اس کو جلد سے جلد ڈیل لے کر اور ڈیل ٹرانسفر کرانی ہو تو اس کو پچیس لاکھ سے اوپر ہی چیز ملتی ہے کوئی ایسا بائر ہو جو کہ بولے یار میرے لیے آرام سے ڈھونڈ لو مجھے جلدی نہیں ہے بس کوئی اچھی روکیشن دیکھ لینا اچھا پلوٹ دیکھ لینا مناسب دیکھ لینا اور ارجن پیمنٹ بھی ہوگی تو ہم بات کر لیں گے تو ایسا بائر جو ہے اس کے لیے ہم جب چیز ڈھونڈتے رہتے ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز مناسب مل جاتی ہے یہ ہو گئی 9E کی بات 12 سیکٹر 12 میں جو ہے وہ ریٹوں میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے سیکٹر 12 میں بھی یہی ریٹ ہیں سیکٹر 9E والے سیکٹر 13 میں کوئی خاص لے والی نہیں ہے اور سیکٹر 13 میں 22 سے 23 لاکھ روپے کے بریکٹ میں ریٹ ہے 13F میں اور 13G میں ٹھیک ہے جی 125 گز کے پلوٹوں کی ہم بات کر رہے تھے جو the value shifted پلوٹس ہیں اب بات کرتے ہیں جی اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو اور کبھی ایسا وقت آپ کو یا مجھے دیکھنا پڑے لیکن جو situation ہے جو market میں panic ہے ملک کی صورتحال خراب ہے ملک میں ڈالر نہیں ہے ملک میں ایسی بیشتر چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تو یہ سب نہیں کرتے ہوئے IMF جو ہے وہ اپنے مسئلے چل رہے ہیں اور ملکی ہلار گورنمنٹ کے اپنے مسئلے چل رہے ہیں let's suppose کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو کیا property مہنگی ہو جائے گی میں نے جو study کی ہے میں آپ کو وہ study آپ لوگ کے ساتھ share کرتا ہوں جو میں نے اپنی تھوڑی سی working کی ہے تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ اپنا home work کیا ہے اس کے بارے میں ابھی حال فلحال میں ہمارے پاس ایک country ایسی ہے جو کہ ڈیفالٹ ہو گئی تھی جس کا نام ہے سری لنکا سری لنکا ڈیفالٹ ہو گیا اور وہاں پر ہر چیز مہنگی ہو گئی اور ہر چیز جو ہے ہر کام خراب ہو گیا انڈسٹرییاں برباد ہو گئیں بہت سارے معاملات وہاں کے خراب ہو گئے لیکن میرے دوستو میرے بھائیو ہوا یہ ہے کہ پروپرٹی سری لنکا میں مہنگی ہو گئی پروپرٹی کا رینٹل جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے پروپرٹی کے قرائے بڑھ گئے ہیں اور پروپرٹی کی پرائیسز بڑھ گئی ہیں اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایسے ہوا ہے کہ سری لنکا میں جب سری لنکا جب ڈیفالٹ ہو گیا اس کے ڈیفالٹ ہونے کے بعد وہاں پر پیٹرول پرائیس شوٹ کر گئی ڈیزل پرائیس شوٹ کر گئی لوگوں کا جو ٹریولنگ تھی لوگوں کی جو آنا جانا تھا جو ان کو بیس روپے پچاس روپے سو روپے کا پڑھتا تھا وہ ان کو ہزار روپے میں پڑھنے لگا تو انہوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم ہزار روپے جو ٹریولنگ کا خرچہ بڑھا رہے ہیں وہی کیوں نہ ہم جہاں ہماری جوب ہے جہاں ہمارا بزنیس ہے ہم وہاں پر کوئی جگہ جا کر وہ ہی ہزار دو ہزار پانچ ہزار پر کرائیس آتا دے دیں گے یا وہاں پر اگر مہنگی پروپٹی مل لی ہے تو وہ جگہ لے کر ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں سمجھے آپ لوگ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کی روز مرلہ کی ٹریولنگ آنا جانا اس قدر مہنگا ہو گیا کھانا پینا اس قدر مہنگا ہو گیا کہ لوگوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم جہاں ہماری شاپ ہے جہاں ہمارا بزنیس ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہیں پاس میں جا کر کوئی پروپٹی خرید لیتے ہیں یا رینڈ پر لے لیتے ہیں تاکہ ہماری یہ ٹریولنگ کے جو ایکسپنسز ہیں اس سے ہماری جان چھو گیا یہ وجہ ہے جی سری لنکا میں پروپٹی مہنگی ہونے کی پروپٹی اس لیے وہاں مہنگی ہوئی ہے اور ٹھیک تھاک مہنگی ہوئی ہے کرائے ٹھیک تھاک وہاں چڑھ گئے ہیں کرائے جو ہے جو کرائے وہاں پر پچیس ہزار پاکستانی لیٹ سپوز ہوتا تھا وہ اس وقت پچھپن ہزار پر چلا گیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ملک ڈیفولٹ ہوتا ہے بہت سے لوگ میں کراچی کی بات کروں گا میں پنجاب والی سائٹ کی بات نہیں کروں گا بہت سے لوگ کراچی میں روز آنا نورتھ نازم آباد سے ڈیفینس آتے ہیں صبح میں اور ڈیفینس سے نورتھ نازم آباد جاتے ہیں یہ نورتھ نازم آباد سے آنا اور نورتھ نازم آباد جانا یہ آنا اور جانا جو ہے وہ تقریباً سو کلومیٹر کا ہے اس کے بعد جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہاں بھی آپ کوئی نہ کوئی ٹرائیولنگ ہوگی وہاں پر بھی آپ کوئی چھوڑا بہت چلیں گے پھریں گے تو سو سوہ سو کلومیٹر روز اگر آپ گاڑی چلائیں تو ابھی پیٹرول جو ہے وہ دو سو بہتتر روپے لیٹر ہے اگر یہ پانچ سو یا آٹھ سو روپے لیٹر ہو جائے گا تو آپ اور میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہم اس پیٹرول سے جان چھوڑائیں اور ہم ایسی جگہ جا کر رہتے ہیں ایسی جگہ انتخاب کرتے ہیں جہاں سے ہمیں بائی واک اپنے کاروبار پر جانا آسان ہو جائے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا پوائنٹ اف یو سمجھ آیا ہوگا اور آپ لوگ کو جو میں بات اپنے حوالے سے اپنی سٹڈی کے حوالے سے آپ لوگوں کے گوشت کو دار کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگا اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو آپ لوگ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں بھی آپ کمٹ کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کے علاوہ میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اپنا وٹس اپ نمبر بھی دیا ہوا ہے آپ مجھے وہاں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اپنا فیس بک کا لنک بھی دیا ہوا ہے میرے پاس جو بھی ڈیلز کنفرم آتی رہتی ہیں میں وہ وہاں پوسٹ کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو اگر کوئی ڈیل انس میں سے سمجھ آئے اور وہ آپ فائنلائز کرنا چاہیں فائنلائز کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ